دوستوں آج کی کلاس میں ہم اتر پردیس پولس کونسٹیبل ایکجام کے لیے جی کے ایمپورٹ اینڈ کوششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کوششن ہوں گے ایمپورٹ اینڈ کوششن ہوں گے کچھ ایسے کوششن ہیں جو ابھی تک اتر پردیس پولس کونسٹیبل ایکجام میں پوچھے گئے ہیں کلاس کو آپ لوگ یہاں سے دیکھئے گا اینڈ کلاس کے انت میں اپنا اسکور جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائیڈ نکلے یہ کلاس آپ کے ایکجام کے ل آس اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر پیشت کے لیے آنسر دیجئے بتائیے دوستوں دس سب ویہاپار سنگٹین کی ستھاپنا کا ہوئی تھی سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا یہ پی بی ایسیر کوششن ہے یا پی بی ایسیر کوششن ہے دو آزار چھے کی پریقشہ میں بلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں دس سب ویہاپار سنگٹین کی ستھاپنا کا ہوئی تھی یہ آپ کی پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے پری بی ایسیر کوششن ہے اپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بہر گود دوستوں بہت اچھے اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا نائنٹین نائنٹی پائیب میں یاس آپسن نمبر بھی آپ کا آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا ڈبلو ٹیو کی ستھاپنا انیس سو پچانوے میں ہوئی تھی بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سب ہی نئے کریکٹ آنسر دیا پیری گوڈ بہت اچھے اب اس پار آپ سے پریچھا ہم پوچھا جا سکتا ہے ڈبلو ٹیو کا ہیڈ پارٹر کہاں اچھے تھے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سوڈجل لینڈ کے جہنے بہا میں پھر سویہ پار سنگٹین کا ہیڈ پارٹر اچھے تھے مکھیالے اچھے تھے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ کوششن آپ سے پریچھا ہم پوچھ سکتے ہیں چلیے کوششن نمبر پیسٹ کا جس نے بھی آپسن نمبر بھی ریا ان کا سہی اتھا رہا ہے پری کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ڈبلو ٹیو کی سٹاپنا نانٹی نانٹی فائب میں ہوئی تھی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان نمبر میں سے کون سا پروٹین دودھ میں پایا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے دوستان دودھ میں کون سا پروٹین پایا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے دوستوں دودھ میں کونسا پروٹین پایا جاتا ہے آپسنز پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجیم آپ کو آنسر نہیں دینا ہے یہ سب ہی امپورٹینٹ کوششن ہیں اسی پرکار کے کوششن یوپی پولیس کی پریچہ ہم پوچھے جاتے ہیں کونس ٹیبل کے اگزام میں تو سبھی لوگ دھیان سے گلاس کو دیکھئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیسین آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے سی کرریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا دودھ میں کیسین پروٹین پایا جاتا ہے اس سی کرریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے سی کرریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا دودھ میں کیسین نامک پروٹین پائے جاتا اسیai قریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 3 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اب آپ کو بتانا ہے ماند تسکری کی برد بس سے دبس کا منایا جاتا ہے یہ دبس سے سمندت کوششن ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ ماند تسکری کی برد بس سے دبس کا مناتے ہیں سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سانسر کریے گا بہرکٹ دوستوں بہت اچھے یہ والی ڈیلی آپ کی کلاس ہوتی ہے صبح آٹھ بجے تو ڈیلی سبھی لوگ لائف سیسن کو جوان کیجئے گا ڈیلی ہم جی کے جی ایس کے امپورٹ اینڈ کوششن دسکس کرتے ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا تیج جلائی کو سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھیے گا مانو تسکری کی برد دس سے دیوست تیج جلائی کو منایا جاتا ہے اس سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا سیوتر ہے اس سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بہرکٹ دوستوں سی کریکٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا تیت جلائی کو فرتی ورز مانو تذکری کے پھر دس سدھ بس منایا جاتا ہے چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر فور کیلئے آنسر کریے اتیاز سے سمندت کوششن ہے بتائیے دوستہ دچھر وارت کو بجے کرنے والا پہلا مد کالین سازق کون تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ دچھر وارت کو بجے کرنے والا پہلا مد کالین سازق کون تھا اس کے لئے آنسر کریے آپسن Japan کو دیئے گئے ہیں یہ آپسن ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پیری جوڑ دوستہ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا یہ آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر آپ کو گیاد رکھے گا دچڑ بھارت کو بجر کرنے والا پہلا مد کالین سا سکت حلاؤ الدین کھل جی تھا تو آپسن نمبر ای آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر پور کا آپسن نمبر ایریا ہے ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر ای آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بیرکوٹ دوستوں ایک رائٹ آنسر ہے آپ کا چلیے اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر پائپ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں جمباوی کی رات دانی کیا ہے اس کا آنسر کریے گا بتائیے جمباوی کی رات دانی کیا ہے سب ہی لوگ جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ جس نے بھی لائک سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سب ہی نوٹی پیگیسن آت تک پہنچ سکیں بیری گوڈ دوستوں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ہرارے یا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا جمباوی کی رات دانی ہرارے ہے تو اسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتتر ہے صحیح کے کریکٹ آنسر ہے بیری گوڈ دوستوں باقی اگر ہم آپسنس کی بات کر رہے ہیں سبھی لوگ جہاں سے سنیے گا نیویورک یویسے کا ایک سہر ہے لوسا کا جامبیا کی رات دانی ہے اوٹاوہ کینیڈا کی رات دانی ہے تو چارہ آپسنس کے بارے میں یاد رکھے گا چارہ امپورٹنٹ ہیں پریچہ میں آنسے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں بیری گوڈ دوستوں جس نے بھی کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتتر ہے صحیح کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ لوگ یاد رکھے گا جمبابی کی رات دانی ہرا رہے ہیں چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 6 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں لیڈی ودہ لیمپ کسے کہتے ہیں سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے لیڈی ودہ لیمپ کسے کہا جاتا ہے اس کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اگر کوئی کوششن آپ کو نہیں آتا ہے تب آپ لوگ اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو پہر کوئی دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپ کو آنسر نمبر اے ہوگا فلورینس نائٹنگل آپ لوگ یاد رکھے گا لیڈی ودہ لیمپ فلورینس نائٹنگل کو کہا جاتا ہے تو آپ کو آنسر نمبر اے آنسر ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر 6 کا آنسر نمبر اے دی آئے ان کا صحیح ترہ آپ سے نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا سبھی نے اس پر کریکٹ آنسر دی آئے گوڈ موننگ چلی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 7 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں کس سکھ گروہ نے پاہل پرتھا کو آرم کیا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چلی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کہ سکھ گروہ نے پاہل پرتھا کو آرم کیا تھا اس کے لیے آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر 7 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا گروہ گوڈن سنگھ یہ آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا گروہ گوڈن سنگھ یہ سکھے دھرم کے دس میں گروہ تھے انہوں نے پاول پرثہ کو شروع کیا تھا تو آپسن نمبر اے آپ کا رایٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر سیون کا جس نے بھی آپسن نمبر اے دیا ہے ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر اے آپ کا رایٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا ایک رایٹ آنسر ہوگا آپ کا ایمپورٹنٹ کوششن ہے کئی پریقشہ ہم پوچھا گیا ہے تو آپ کی بھی پریقشہ ہم پوچھا جا سکتا ہے اسے سبھی لوگ یاد رکھئے گا کوششن نمبر 7 کا جس نے بھی آپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتتا رہے ہیں چلیے آنگے بڑھتے ہیں بہر دیکھو دوستوں اس کا انصر کریے گا کوششن نمبر 8 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں بھارتی فلم ایم ٹیلی ویجن سنستان کہاں ایستے تھے سبھی لوگ اس کا انصر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں بھارتی فلم ایم ٹیلی ویجن سنستان کہاں ایستے تھے نیو ڈیری پڑے بھوپال ممبئی یہ آپسنس ہیں آپ کے جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر 8 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں بھارتی فلم ایم ٹیلی ویجن سنستان کہاں ایستے تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پڑے میں آپ کو یاد رکھے گا مہاراشت کے پڑے میں بھارتی فلم ایم ٹیلی ویجن سنستان ایستے تھے تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بھی کریکٹ آنسر ہے یہ پڑے میں ایستے تھے جس نے بھی کوششن نمبر 8 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سہی اتھر ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 9 کے لیے امپورٹنٹ کوششن ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ بھارت میں پہلی بار ریلوی لائن کا نرمار کہاں سے کہاں ہوا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے پیارکٹ دوستہ اس کا آنسر آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ممبئی سے ڈھاڑے کے مرد میں تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 9 کا آپسن نمبر 3 دیا ان کا سہی اتتا رہے سبھی نے اس پر رائٹ آنسر دیا ہے بھاری گوڈ دوستوں بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے دوستوں چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 10 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 10 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتتر پشم میں بھارت کی جو سیمہ ہیں کس دیس کے ساتھ لگی ہیں سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے بھارت اتتر پشم میں کس دیس کے ساتھ بارڈر سیر کرتا ہے اس کا آنسر کریے گا سری لنکا میامار بانگلہ دیس پاکستان یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ بیری گوڈ دوستوں جلدی سانسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے اتر پششن میں بھارت کا جو بورڈر ہے کس دیس کے ساتھ ملتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا پاکستان کے ساتھ آپسن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا اتر پششن میں بھارت کا بورڈر آپسہ نمبر ڈی دی آئے ان کا صحیح اتر ہے آپسہ نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بیاری کو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا چلیے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر گیارک لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ امپورٹین کوششن ہے آپ سے پریچہ پوچھا جا سکتا ہے بتائیے دوستوں انگریجوں نے اپنی پرسن فیکٹری کہاں پر استعبت کی تھی سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں انگریجوں نے اپنی پہلی جو فیکٹری تھی یہ کہاں پر استعبت کی تھی سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہر گوڑ دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر ڈی ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا مچ مچھلی پٹنم یہیں پر انگریجوں نے اپنی پہلی فیکٹری ستھاپت کی تھی دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر گیارہ کا آپسہ نمبر دی دیا ہے ان کا سیوترہ دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا گوڈ ماننگ تو اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا اگر آپ سے پوچھا جائے یہ دچڑ بھارت میں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے انگریجوں نے اپنی پہلی فیکٹری کہاں ستاپت کی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے گا مچھلی پٹنم دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڈ دوست ہوں چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر بارک لیے پتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سب سے پرانا بیت کونسا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا یہ سبھی اپورٹنٹ کوششن ہے ڈاپ کے کوششن ہے اسی پرکار کے کوششن آپ کی پریقشیں ہم پوچھے جاتے ہیں تو کلاس کو آپ لوگ دیان سے دیکھئے گا ابھی اس کا آنسر کریے بتائیے سب سے پرانا بیت کونسا ہے یا جو رکھ بیت سام بیت اتھر بیت یا آپسن سے آپ کے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا رکھ بیت یا آپ سے آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا سب سے پراچین بیت سب سے پرانا بیت رکھ بیت ہے تو بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر بارک آنسر نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے انگلہ کوششن ہاں آپ کے سامنے ہے اس کے لئے آنظر کریے بتائیے اس کا آئی ڈانسر کیا ہوگا بتائیے دوستاں ٹوکیو اولمپک کھیل دو اجار سوری چلیے اس کا آنظر کریے گا بتایے دوستاں ٹوکیو اولمپک کھیل دو اجار پیس میں بارتی پروس ہوگی ٹیم نے کون سا چلی اس کا آنسر کریے گا مطلب یہ ٹوکیو اولمکک کھیل 2020 میں بھارتی پروس آگے ٹیم میں کون سا پدک جیتا تھا اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا برانج میڈل سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یا ساپس آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا بھارتی پروس آگے ٹیم میں ٹوکیو اولمکک 2030 میں جاتا تھا سی کریکٹ آنسر ہوگا کانس پدک جس نے بھی کوشن نمبر 13 کا آپس نمبر سی دیا ان کا سی ڈتر ہے سبھی نے اس بار کریکٹ آنسر دیا ہے بری گود دوستوں اس بار آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں چلیئے اس کا آنسر کریے گا سبھی لوگ آنسر کریے گا کوششن نمبر پورٹین کے لیے آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا پہلے آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے گا اچھا کوششن ہے بتائیے دوستوں جو ہائی کوٹ کی نہائے دیس ہوتے ہیں ان کے بیتن میں کس پرستیتی میں کمی کی جا سکتی ہے چارہ آپسنس کو آپ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد ہی آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے اچھا کوششن ہے بتائیے دوستوں ہائی کوٹ کے نہائے دیس کے بیتن میں کس پرستیتی میں کمی کی جا سکتی ہے سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ویتی آفات کال کے سمائے آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا جب بھی ویتی آفات کال لگتا ہے تو جو ہائی کورٹ کی نیائے دیس ہوتے ہیں ان کے بھیتن میں کمی کی جا سکتی ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 14 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا بتائیے کششن نمبر 15 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان رنگ نات مندر کہاں استید ہے سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے بتائیے رنگ نات مندر کہاں استید ہے آپسنس پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آنسر کریے جلد واجیم آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بتائیے دوستان رنگ نات مندر کہاں استید ہے اور جلدی سے آنسر کریے گا گوڑ بیری گوڑ دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر D ہوگا سری رنگم میں آپسن نمبر D آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا تمیل نادو کے سری رنگم میں رنگ نات مندر استید ہے تو D کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کششن نمبر 15 کا آپسن نمبر D دیا ان کا سیوتر ہے D کریکٹ آنسر ہے آپ کا سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا اس پر پیاری گوڑ دوستان آپ سبھی کے اس پر رائٹ آنسر ہیں چلیے اس کا آنسر کریے گا کششن نمبر 16 لی آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان راج سرکار کو برخواست کس کے دوارہ کیا جا سکتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے راج سرکار کو برخواست کس کے دوارہ کیا جا سکتا ہے آپسن صاحب کو دیئے گئے ہیں سنسر دوارہ راجپال دوارہ راشپتی دوارہ یا پھر اپسن نمبر دی ہے راجپال کی سپارس پر راشپتی دوارہ پتہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ پولٹی سمبندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بہر گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر دی ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا راجپال کی سپارس پر راشپتی دوارہ تو دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر سولہ کا آفٹا نمبر ڈی دیا ہے ان کا صحیح ترہ آفٹا نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں سور منڈل کی خوش کس نے کی تھی سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے سور منڈل کی خوش کس نے کی تھی یا اللی سانسر کریے قوشن نمبر سیبنٹین کے لیے اٹھائیے دوستوں سوور مندل کی خوش کس نے کی تھی اس کا راعت آنسر آپسن نمبر ای ہوگا کع پر نکس نے یا آپسن نمبر ای کر ایپ ٹانسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھیوں گا کع پر نکس نے سوور مندل کی خوش کی تھی آپسن نمبر ایomezon نمبر ای 1946 آپ کا راعت آنسر ہوگا جس نے بھی قوشن نمبر سیبنٹین کا آپسہ نمبر اے دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے آپسہ نمبر ہے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سب ہی نے کر رائٹ آنسر دیا بہر گر دوستان چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر کریے امپورٹنٹ کوششن ہے کئی پریقشان پوچھا ہوا کوششن ہے اور یہ اتر پردیس پولیس کانسٹیبل پریقشان میں بھی پوچھا ہوا کوششن ہے پالٹی سممندد ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گر دوست انا انگلہ از اپورٹی سمس میں دیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہاں ہے گرگر دوستا ہوں ہوگا ہے کہ اگوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چنڈونٹ آفی کا اپورٹس پوچھے بات��kes رättے کے بہتر Alexis اچھوڑ جنگلان میںけ competition افیقہ کے سندلان سے لی گئی ہے تو بی کریکٹ آنسار ہوگا آپ کا ایک کوششن پوچھا جاتا ہے پریچہ میں سمدان سنسودن پرکریہ کیسے انوچھے سے سمبندیت ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا انوچھے تین سو اٹھ سر سمبندیت ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے امپورٹین کوششن پوچھا جاتا ہے یہ والا کہ سمدان سنسودن پرکریہ کیسے انوچھے سے سمبندیت ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سب ہی لوگ یاد رکھئے گا انو چھے تین سو اٹھ سٹھ سے سمبن دیتا ہے بھی کریکٹر انسر ہوگا آپ کا اب دیکھئے گا ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے سب ہی لوگ دھیان سے سنیے گا کوششن اس پرکار سے پوچھا جاتا ہے راز سباہ میں چناؤ کی جو پرکریہ ہے بھارتی راز سباہ میں وہ کس دیس کے سمدان سے لی گئی ہے اب بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا دچھڑ اپریقہ کے سمدان سے لی گئی ہے راز سباہ میں چناؤ کی پرکریہ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے امپورٹینٹ ہے بھاری گوڑ دوستہ چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے گا کوششن نمبر نائنٹین کے لیے بتائیے کریکٹر انسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ بببر سیر کہاں پاہ جاتے ہیں اس کا انسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹر انسر کیا ہوگا بببر سیر کہاں پاہ جاتے ہیں آپسنس پڑھئے گا اس کے بعد یہ انسر کریے بھاری گوڑ دوستہ جلی اس آنسر کریے گا کوششن نمبر نائنٹین کے لیے بتائیے بببر سیر کہاں پاہ جاتے ہیں اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ انسر آپسن نمبر سی ہوگا گرراشتی ادھیان میں آپ لوگ یاد رکھئے گا گرراشتی ادھیان میں بببر سیر پاہ جاتے ہیں سی کریکٹ انسر ہوگا آپ کا اور جو گرراشتی ادھیان ہے یہ کہاں پر رشتے تھے گجرات مستد ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا باقی اگر ہم آپسنس کی بات کریں سبھی لوگ دیان سے سنیے کانہ راشتی ادھیان کہاں پر ہے کانہ راشتی ادھیان یاد رکھئے گا مد پردیس میں ہے سندر بھائی راشتی ادھیان یہ کہاں پر ہے بیش پنگول میں ہے اور آپسن نمبر ٹی کو دیکھئے گا پنچ مڑی راشتی ادھیان اگر آپ سے پوچھا جائے کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پنچ مڑی راشتی ادھیان یہ کہاں پر ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا مد پردیس میں ہے تو چارہ آپسنس کے بارے میں یاد رکھیں امپورٹنٹ ہیں پریچھا میں اسے کوششن پوچھے گئے ہیں تو اس پار بھی پوچھے جا سکتے ہیں اسے آپ لوگ یاد رکھے گا ایک کوششن اور پوچھے جاتا ہے کہ بھارت میں سب سے ادھک راشتی ادھیان کس راج میں ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا مرد پتیس میں سب سے ادھگ راشتی ادھان ہے چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٢٠٠٠ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ آنسر کریے گا یہ کوششن نمبر بیس ہے چلیئے اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو اچھے سے پڑھئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اتحاس سے سمدھنے کوششن ہے مسلم لیگ نے سمدھن سبہ کا بحث کار کس کارٹ کیا تھا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ اچھے کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا جو مسلم لیگ ہے اس نے سمدھن سبہ کا اس لیے بحث کار کیا تھا کیونکہ مسلم لیگ مسلموں کے لیے ایک الگ سمدان سبا چاہتی تھی اسی لیے اس نے بحث کار کیا تھا سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا کشن نمبر دیس کا آنسر نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہر گوڑ دوستوں بہت اچھے اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا گوڑ چلیے اس کا آنسر کریے اچھا کشن ہے بتائیے دوستوں کشن نمبر کیسے کے لیے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے چمکی چھت کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے سب ہی لوگ جلدی سانسر کریے گا گوڑ ماننگ بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا چمکی چھت کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے سب ہی لوگ جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا چمکی چھت کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے جلدی سانسر کریے گا کشن نمبر کیسے کے لیے اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ٹیسلا آپ لوگ یاد رکھئے گا ٹیسلا ہوتا ہے آپ سے نمبر آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر کیس کا آپ سے نمبر ایڈیا ان کا سہی اتر ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ سائنسل سمبندیت کوششن اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ کریکٹ آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 22 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ اچھا کوششن ہے بتائیے دوستہ اگر کوئی کوششن آپ کو نہیں آتا ہے تب آپ لوگ اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو جبالی ڈیلی آپ کی کلاس ہوتی ہے صبح آٹھ بجے تو ڈیلی سبھی لوگ لائف سیسن کو جوائن کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا تاپتی اور نرمیدہ یہ ایسی ندیاں ہیں جو ڈیلٹا کا نرمار نہیں کرتی ہیں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 22 کا آپسن نمبر ڈ دیا ان کا صحیح اتر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے ہنگلہ کوششن آپ کے ساندھے کوششن نمبر 23 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے نیلانگ آٹی کس راج میں استعد ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے بتائیے جو نیلانگ آٹی ہے نیلانگ بیلی یہ کس راج میں استعد ہے مہاچل پتیس کوششن نمبر 3 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اترہ کھنڈ میں بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یاس آفتر نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھیے گا نیلانگ آٹی اترہ کھنڈ میں Immostate بھی کاریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ سبھی لوگ تو آپ لوگ یاد رکھیے گا نیلانگ آٹی کو اترہ کھنڈ کے لڈدک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ اس سے یاد رکھئے گا اس سے آپ لوگ یاد رکھئے اگر آپ سے پوچھا جائے اترہ کھنڈ کا لدھا کسے کہتے ہیں سبھی لوگ یاد رکھئے نیلانگ گاٹی کو اور جو نیلانگ گاٹی ہے یہ اترہ کھنڈ میں استعد ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 24 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دھواندار جلپرپات کس ندی پر استعد ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو دھواندار جلپرپات ہے یہ کس ندی پر استعد ہے جلیس آنسر کریے گا 24 کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا نرمیدہ ندی پر آپ لوگ یاد رکھئے گا نرمیدہ ندی پر جبلپر کے پاس مدر پردیس میں دھواندار جلپرپات استعد ہے آپسہ نمبر ہے آپ کا ہیٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 24 کا آپسہ نمبر ایریا ہے ان کا صحیح اتر ہے آپسہ نمبر ہے آپ کا ہیٹ آنسر ہوگا نرمیدان ادھی پرستیت ہے مرد بدیس میں سبی نے اس پار کریکٹ آنسر دی آئے بہر گوڑ دوستہ اس پار آپ سبی کریکٹ آنسر ہیں چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 25 کے لیے بتائیے اس کا ہیٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ ماننگ ابھی آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے یا پری بی ایسر کوششن نے اسی پرکار سے پریچھا پوچھا گیا تھا بتائیے دوست ہم گوڑم بدھ نے مہاں پر نرماند کہاں پر پرابت کیا تھا سبی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا کسی نگر میں یا آپسہ نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا اتا پردیس کے کسی نگر میں گوڑم بدھ نے مہاں پر نرماند پرابت کیا تھا سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبی نے کریکٹ آنسر دیا اس پر بہت اچھے پہت سی پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا جو کسی نگر ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کسی نمبر 26 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں گن آئی لینڈ نامک پسٹک کس نے لکھی ہے سبی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے گن آئی لینڈ نامک پسٹک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کا آنسر کریے گا بتائیے دوستوں گن آئی لینڈ نامک پسٹک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے یہ اچھا کوششن ہے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا رائٹ یا رونگ آپ لوگ آنسر کریے گا گوڈ اس کا ریٹانسر option number c ہوگا امتاب ghost c correct answer ہوگا آپ کا yes option number c آپ کا ریٹانسر آپ لوگ یاد رکھئے گا امتاب ghost نے gun island آمک پستک لکھی ہے تو c correct answer ہوگا اس کا جس نے بھی question number 26 کا option number c دیا ہے ان کا صحیح ترہ option number c آپ کا ریٹانسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی ہے انگلہ question آپ کے سامنے ہے اس کا answer کرئے گا یہ اچھا question ہے 27 کیلئے answer کرئے اچھا question ہے آپسنز کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جگروہ پی سمبندیت کوششن ہے بتائیے دوستوں دن رات کس کے کارڈ ہوتے ہیں آپسنز کو پڑھئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دن رات کس کے کارڈ ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا پید پی کے گھوڑن کے کارڈ آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر 27 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یا اس آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر 28 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آج کا پریکٹس سیٹ جو ہوگا اس میں آپ کے جی کے کے 61 کوششن ہوگے سب ہی امپورٹنٹ کوششن ہے ٹاپ کے کوششن ہے کچھ پریویس ایک کوششن ہے تو کلاس کو سبھی لوگ دیان سے دیکھئے گا چلیے اس کا آنسر کریے بتائیے دوستوں تلہ تل گھر احتیاسہ کرس مہارک ہے بتائیے یہ کس راج میں استدھا وارت کے سبھی لوگ جلدی اس آنسر کریے کوششن نمبر 28 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ ڈیلی صبح 8 بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سبھی لوگ لائپ سیسن کو جان کیجئے گا ابھی اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اسم بھی کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا تلہ تل گھر اسمارک یہ کہاں پر استدھا ہے اسم میں استدھا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 28 کا آنسر نمبر بھی دیا ان کا سہی اتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے اس کا آنسر کریے گا 29 کے لیے آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوست ہم کوٹا کس ندھی کنارے بسائے اس کا آنسر کریے گا بتائیے جو کوٹا ہے یہ کس ندھی کنارے بسائے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا کوٹا چلیے اس کا آنسر کریے گا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو کوٹا ہے یہ راجستان کے سہر ہے بتائیے کس ندھی کنارے بسائے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈی ہوگا چمبل یہ سب سے نمبر یہ آپ ہے رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا کوٹا چمبل ندی کنارے بسائے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بیرگو دوست ہوں اور یہ جو چمبل ہے یہ یمنا کی سائق ندی ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا 29 کا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا ہے ابھی اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 30 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوست ہوں پر تھم پر مارڈو موڈل کس کے دوارہ پرستابت تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لیے بتائیے دوست ہوں جو پر تھم پر مارڈو موڈل ہیں یہ کس کے دوارہ پرستابت تھا بیری گوڈ دوست ہوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا جے جے تھومسن ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ڈی کریکٹ آنسر ہے جیسے آپ لوگ یاد رکھے گا پھر تھم پرماڈو موڈل جے جے تھامسن دوارہ پھر ستابتہ ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس لئے آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر تیس کا آپسہ نمبر ڈی دیا ان کا صحیح اتر ہے چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تھرٹی ون کے لئے آنسر کریے پتائیے منوس کے چہرے میں اڈیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے پتائیے دوستہ منوس کے چہرے میں اڈیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے اس کا آنسر کریے گا یہ بہت سی پریچھام پوچھا ہوا کوششن ہے چلیئے اس کا آنسر کریے پتائیے منوس کے چہرے میں اڈیوں کی سنکھیا اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پورٹین یا سوپسہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا منس کے چہرے میں اڈیوں کی سنکھیا فورٹین ہوتی ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس پار آپ سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر بتیس کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان سوانہ گھاس کا میدان کہاں اس دیت ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے سوانہ گھاس کا میدان کہاں پر ہے کوششن نمبر بتیس کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڈ دوستان بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا اپریقہ میں جیسے آپ سے رائٹ آنسر آپ سے اگر یاد رکھے گا اپریقہ میں اس دیت ہے سوانہ گھاس کا میدان ایک کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر 33 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سوامی مہابیر کی ماتا کون تھی ان کا نام کیا تھا گوڈ ماننگ سبھی کو اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 33 کے لیے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان سوامی مہابیر کی ماتا کا نام کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا یا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا سوامی مہمبیر کی مہتا کا نام ترسلہ تھا تو اسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 33 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوت تھا رہا انگلہ کوششن آپ کے سامنے ہے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 34 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا یہ جو چن ہے یہ کس کا چن ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے یہ چن ہے کس کا چن ہے روسی روبل کا انڈونیسی روپیہ کا یا پھر بھارتی روپیہ کا آپسن نمبر دی این این اوپ دی جن میں سے کوئی نہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 34 کے لیے اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بھارتی روپیہ کا یا آپسن نمبر سی آپ کا آنسر ہے یہ جو چن آپ کو دیا گیا ہے یہ بھارتی روپیہ کا چن ہے تو اسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبھی correct answer ہیں چلیے اس کا answer کریے گا بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا 35 کے لئے answer کریے بتائیے دوستوں مانو شریر کا blood bank کسے کہتے ہیں سبھی لوگ اس کا answer کریے گا بتائیے مانو شریر کا blood bank کسے کہا جاتا ہے یہ biology سمندت question ہے science میں بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی لوگ جلدیس answer کریے گا اس کا right answer oh yeah oh yeah آپ لوگ یاد رکھیے گا پلیا کو مانو سریر کا بلڈ بینگ کہتے ہیں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ کو یاد رکھیے گا اچھا کشن ہے مانو سریر کا بلڈ بینگ پلیا کو کہا جاتا ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلی اس کا انسر کریے گا کوشن نمبر 36 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اسی ان بکاس پینک کا جو مکھیال ہے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے ایسین ڈیولیمنٹ بینگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں اچھا کشن ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ دیکھئے سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا واسنگٹن ڈی سی یہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہورڈ بینگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں اچھتے ہیں تب آپ لوگ یاد رکھے گا امریکہ کے واسنگٹن ڈی سی میں استد ہے لیکن جو ایسین وکاس بینگ ہے اس کا مکھیال ہے میٹو منیلا فلیپینز میں استد ہے اسی کریکٹ آنسر ہوگا منیلا کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر 36 کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا سہی اتر ہے اسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ کو یاد رکھے گا اس میں آپ کو کنفیوج نہیں ہونا ہے یہ الگ الگ کوشن ہے پوچھا جائے ویڈ بینگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں استد ہے تو یہ باسنگٹن ڈی سی یو ایسے میں استد ہے اور جو ایسین وکاس بینگ ایسین ڈبلومنٹ بینگ اس کا ہیڈ کوارٹر اگر آپ سے پوچھا جائے تو یہ منیلا فلیپینز میں استد ہے میٹو منیلا فلیپینز میں چلی یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر 37 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مہاتمہ گانڈی کے راہ نہیدک گروہ کون تھے سبھی لوگ آنسر کریے کوشن نمبر 37 کے لیے بتائیے گا مہاتمہ گانڈی کے راہ نہیدک گروہ کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا گوپال کرشن کو اکھلے یا آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا گوپال کرشن کو اکھلے مہاتمہ گانڈی کے راہ نہیدک گروہ تھے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا 37 کا جس نے بھی آپسن نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہے سبھی لوگ یاد رکھئے گا مہتمہ گاندی گرار نیہ دیکھ گروہ گوپال کرشن گوک لے دے چلیے انگلہ کوششن آپ کے سامنے اس کا آنسر کریے گا بتائیے یہ ان کس دیس کی مدرہ ہے یہ ان کس دیس کی کرنسی ہے جاپان چائنا تچڑ کوریا یا پھر بھوٹان یہ آپسنس ہیں آپ کے جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جاپان کی یہ آپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا یہ ان جاپان کی کرنسی ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جاپان اے سیا مہادیپ کے اندر گتاتا ہے جاپان کی راد دھانی ٹوکی ہوئے پریچہ ہم پوچھا جاتا ہے جاپان کی راد دھانی تو آپ لوگ یاد رکھے گا ٹوکی ہوئے اور جاپان میں برطمان میں پھر دھان منتری کون ہے کرنس کا کوششن آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھی گا فومیو کس دہا یہ برطمان میں جاپان کے پرائیم منیشٹر ہیں ان کا نام یاد رکھی گا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کو آنسر کریئے کوششن نمبر 39 کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مہانبیر کے پرٹھم سس کون تھے سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کو آنسر کریئے گا بتائیے کوششن نمبر 39 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا مہانبیر کے پرٹھم سس کون تھے اس کے لیے آپ کو کان سر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسنمبر دی ہوگاg جمالی جمالی مہاویر کے پرثم سستے دی کریکٹ آنسر ہوگا دوستا ہوں چلیئے اس کا انسر کریے گا کشنمبر چالز کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستا ہوں انترکچ میں بیجا گیا بھارت کا پرتحم اپک رہ کون تھا سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا اچھا کوشن ہے پتائی اس کا رائٹ آنصر کیا ہوگا انترکچ میں بھیجا گیا بھارت کا فرثم اپغرہ کون تھا اس کا رائٹ آنصر option number c ہوگا yes option number c آپ کا رائٹ آنصر آپ لوگ یاد رکھے گا یہ انترکچ میں بھیجا گیا بھارت کا فیلا اپغرہ تھا اپسون number c آپ کا رائٹ آنصر ہوگا پریچھم پوچھا جاتا ہے اسے انترکچ میں کب بھیجا گیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا 19FL 1975 میں بھیجا گیا تھا یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے سن بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی برس بھی پوچھ لیتے ہیں ڈیٹ بھی تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا انصر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر ٹوٹی ون کے لیے انصر کریے اتیاز سے سمبندے کوششن ہے پتائیے نند بانز کی ستھاپنہ کس نے کی تھی سبھی لوگ جلدیس آنسر کریے گا بتائیے نند بانس کی ستھاپنا کس نے کی تھی ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 41 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مہا پدما نند نے آپسن نمبر ریاب کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا نند بانس کی ستھاپنا مہا پدما نند نے کی تھی آپسن نمبر ریاب کا رائٹ آنسر ہوگا پریچہ میں ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے دوسرا کوششن پوچھا جاتا ہے نند ونس کا انتم ساسک کون تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا گھنا نند یہ نند ونس کا انتم ساسک تھا اور تیسرا ایک کوششن اور یہی سے پوچھ لیتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے نند ونس کے پششات مغت پر کس نے ساسن کیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا مور ونس نے کیا تھا جو نند ونس کے پششات ہے مانگت پرساسن مور ونس نے کیا تھا اور مور ونس کے بعد سنگ ونس نے کیا تھا کتنا آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ کوششن پر ایک ہم پوچھے جاتے ہیں چلیئے اس کا آنسر کرئے کوششن نمبر 42 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ دیو داس کے لیخہ کون ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کرئے گا پس تک دیو داس کے لیخہ کون ہے دیکھئے ہسٹری کے لیے آپ لوگ ڈیلی پریکٹس کیجئے گا ڈیلی آپ کو کوششن کروائے جائیں گے اس کے لیے آپ لوگ نشچند رہیے گا چلیئے اب اس کا آنسر کرئے گا 42 کے لیے آنسر کرئے بتائیے رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ پس تک دیو داس کے لیخہ کون ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا دیو داس کے لیخہ سرچند چٹو پادیاں ہیں تو اب بی کریکٹ آنسر ہوگا 42 کا جس نے بھی آپسن نمبر بھی دیا ان کا سہی اتر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا چلیئے انگلہ کوششن آپ کے سامنے 43 کی آنسر کرئے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لوگ سباہ کو بھنگ کرنے کا سب سے پہلا عدکار کس کے پاس ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کرئے گا رات سباہ کو کبھی بھنگ نہیں کیا جا سکتا آپ لوگ یاد رکھے گا بتائیے لوگ سباہ کو بھنگ کرنے کا سب سے پہلا عدکار کس کے پاس ہے راش پتی راش پتی ریٹورنی جنرل یا پھر سی جے آئی یہ آپسنس ہیں آپ کے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا راش پتی یا آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا لوگ سباہ کو بھنگ کرنے کا سب سے پہلا عدکار راش پتی کے پاس ہوتا ہے تو اب بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا ہے چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 44 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا روبرٹ کینگیل کی پسٹا The man who know infinity کس کی جیونی ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اچھا کوششن ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بہری گوڈ دوستوں بہت اچھے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سی کریکٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا سری نباس رامان اجن یا سابسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا ان کی جیونی ہے The man who know infinity سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ دیکھیں آپ سے پریقشاں پوچھ سکتے ہیں یہ تھے کون تو آپ لوگ یاد رکھے گا سری نباس یہ دوستوں بھارت کے ایک ماہان گھر تک تھے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا जिस نے بھی کونک نمبر 44 کا آپسن نمبر سی ری案 کا سہی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کے آنسر کریے گا کونک نمبر 45 کے لئے بتائیے یہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا The test of my life پوچھتک اس نے لکھی ہے یہ کس کی آتم کتھا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا کونک نمبر 45 کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا یوبراز سنگھ کی یہ آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ جو پستک ہے یہ آتم کتھا ہے یوبراز سنگھ کی دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یوبراز سنگھ بھارتی پروسکر کریٹر ہیں چلیئے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 46 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ دروڑا چار پروسکار کس شیرت میں دیا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 46 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ دروڑا چار پروسکار کس شیرت میں دیا جاتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کھیل پھر سکچڑ میں دیا جاتا ہے کوچ کو آپ لوگ یاد رکھئے گا سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے انگلہ کوششن آپ کے سامنے 47 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نیسنل کیاڈٹ کور بتائیے اس کا ایٹ وارٹر کانسر دیا اچھا کوششن ہے سبھی لوگ جلدیس آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نیسن سی کا ایٹ وارٹر کانسر دیا آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بیری گوڈ دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا نیو ڈیلی میں نئی ڈیلی میں استید ہے نیسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 48 کے لیے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا جگرافی سماندھے کوششن ہے تھوڑا سکٹھین کوششن ہے بٹا آپ لوگ آنسر کریے گا بتائیے دوستان یدی پردپی کا اچھے جھوکا ہوا نہیں ہوتا تو سور کی کیڑے کیول لنبابت پڑھتی کس پر لنبابت پڑھتی کرکریکہ پر مکریکہ پر درمو پر یا پھر بھومت دریکہ پر بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ ماننگ اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا بھومت دریکہ پر دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یاس option number D آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بہر گوڈ دوستان چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان پانی پتھ کا جو تیسرا جس کا رایٹ اانسر آپ سے نمبر ڈی ہوگا ڈی کریکٹ اانسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا احمد ساد ابدالی اور یہ مراتھوں کے بیچ ہوا تھا ڈی کریکٹ اانسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا احمد صاحب ڈالی اور مراتھوں کے بیچ ہوا تھا پانی پت کا تیسرا ید ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں کب ہوا تھا سترہ سو اکسٹڈ میں ہوا تھا یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا سترہ سو اکسٹڈ میں ہوا تھا سبھی لوگ یاد رکھے گا پانی پت کی تیسری لڑائی اور یہ مراتھوں اور احمد صاحب ڈالی کے بیچ ہوئی تھی تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر پچاس کے لیے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں بھارت کا پردھان منتری بننے کے لیے نیونٹم آئیو کتنی ہونی چاہیے یہ والی ڈیلی صبح آپ کی آٹھ بجے کلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سبھی لوگ لائپ سیسن کو جوائن کیجئے گا جی کے ہمارا ٹارگیٹ ہے 38 میں 38 کا 38 کوششن آپ سے پوچھے جائیں گے 38 اور ہمارا 38 میں 38 کا ٹارگیٹ ہے جی کے میں تو اس کے لیے آپ لوگ ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا صبح آٹھ بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے پریچھا کے لیے یو پی پولیس کونسٹیویل اگزام کے لیے چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے گا پردان منتری بننے کے لیے نیونٹم آئیو کتنی ہونی چاہیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا 25 پر بی کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہے چلیے انگلا کوششن آپ کے سامنے اس کا آنسر کریے گا ٹھپٹی ون کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ مارننگ چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ اتیاز سامندت کوششن ہے بتائیے دوستا 1919 میں ہم جو بھارتی راشتی کانگریز کا ادبیشن ہوا تھا اس کی عدیقشتہ کس نے کی تھی سبھی لوگ جلدی سانسر کرئیے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے موتی لال نہرو آپ لوگ یاد رکھئے گا پندید موتی لال نہرو یہ جوال لال نہرو کے پتہ تھے انہوں نے 1919 میں جو ہمارے سر میں بارتی راشتی کانگریز کا ادویسن ہوا تھا اس کی عدیقشتہ کی تھی آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بہرگورد دوستوں چلیے اس کا آنسر کرئے گا کوششن نمبر 52 کے لئے آنسر کرئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ اچھا کوششن امپورٹنٹ ہے برنی جیوس رکچہ آدمیم کا پارت کیا گیا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کرئے گا بتائیے برنی جیوس رکچہ آدمیم کا پارت کیا گیا تھا اس کے لئے آنسر کرئے گا بہرگورد دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا 1972 میں یاس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا انیس سب آتر میں برنی جیس رکش آدمی ہم پارت کیا گیا تھا سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ تھا یاس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڑ دوستوں سی کریکٹ آنسر ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تریپن کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ماتمہ گاندی دوارہ سمپادے سمہ چار پتر کون سا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے آپسن ساپ کو دے گئے ہیں نو جی بن کیسری مراتہ گجرات ٹائمز بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے ماتمہ گاندی دوارہ سمپادے سمہ چار پتر کون سا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا نو جی بن آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا نوجیون کا جو سمپادہ نے یہ ماتمہ گاندی نے کیا تھا آپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا چلیئے انگلہ کوششن آپ کے سامنے 54 کے لئے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ سری لنکا کا راشتی کھیل کیا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا سری لنکا بھارت کے دچڑ میں استید آپ لوگ یاد رکھے گا سری لنکا کا پراتین نام سلون ہے آپ لوگ یاد رکھے پراتین نام کیا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا سلون اور سری لنکا اور بھارت کے بیچ جو جل سندھی ہے اسے پاک اسٹیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیئے اب اس کا آنسر کریے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا بالی بال آپ کا رائٹ آنسر ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا سری لنکا کا راشتی کھیل بالی بال ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 55 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا گول گمبچ کہاں استید ہے سبھی لوگ جلدیس آنسر کریے بتائیے گول گمبچ کہاں استید ہے بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بیجاپر میں آپ لوگ یاد رکھے گا کرناٹکا کے بیجاپر میں گول گمبچ استید ہے کبھی کبھی کرناٹک دیا جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کرناٹک کے بیجاپر میں استید ہے چلیئے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا یہ اچھا کوششن ہے بتائیے بھارت کا سب سے بڑا باکس آئٹ اتبادک راج کون سا ہے سبھی لوگ جلدیس آنسر کریے گا بتائیے بھارت کا سب سے بڑا باکس آئٹ اتبادک راج کون سا ہے بیار جھار کھنڈ اوٹسا یا پھر مدھ پردیس سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اوٹسا کریکٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا بھارت کا سب سے بڑا باکس آئٹ اتبادک راج اوٹسا ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے اس کا آنسر کریے پتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا چلیے سبھی لوگ بتائیے گا اس کا آنسر آپسن نمبر دی ہوگا ساؤدی ارم میں آپ لوگ یاد رکھے گا ساؤدی ارم میں دی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا دی کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیری گوڑ دوستوں چلیے اس کا آنسر کریے پتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں چہراؤ کہاں کا فوکڈ آنس ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائیے چہراؤ کہاں کا فوکڈ آنس ہے اوٹسا بیار میجورم گوہ یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا چہراؤ کہاں کا فوکڈ آنس ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا میجورم یا آپس آنسر آپ کا آنسر ہے ہے یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ٹوٹل سکسٹی ون ہے آج کی کوششن آج کی کلاس میں یہ امپورٹنٹ پریکٹس سیٹ ہے چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر فپٹی نائن کے لیے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پردی کے بائیو منڈل کی کس پرت میں او جون پرت پائی جاتی ہے اچھا کوششن ہے جو گرافی سماندھت کوششن ہے اچھا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے دوستان پردی کے بائیو منڈل کی کس پرت میں او جون پرت پائی جاتی ہے آپسن پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا سمتاب منڈل میں یا آپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا سبھی لوگ یاد رکھے سمتاب منڈل میں آپ لوگ یاد رکھے گا سمتہ منڈل میں او جون پرد پائی جاتی ہے آپسہ نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سبینہ کریکٹ آنسر دیا بہت اچھے بہت اچھے بہت دوست ہوں اب ایک کوششن دیان سے سنیے گا پریکچہ پوچھا جاتا ہے بس او جون دیبس کم منائے جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا سولہ ستمبر کو پرتی بس بس او جون دیبس منائے جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے امپورٹنٹ ہے چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 61 کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سنگم سائت کس پاسا میں لکھا گیا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سنگم سائت کس پاسا میں لکھا گیا ہے یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے سنگم سائت کس باسہ میں لکھا گیا ہے امپورٹن کوششن ہے بہت سی پریشہوں میں سی پرکار سے پوچھا گیا ہے تو آپ کی بھی اجیام میں پوچھا جا سکتا ہے گوڈ مارننگ بیری گوڈ دوستوں گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا تمیل میں یاس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا سنگم سائت تمیل باسہ میں لکھا گیا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یاس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے چلیے ایک کوششن اور ہے ابھی اس کا آنسر کریے گا ایک کوششن اور ہے بتائیے دوستوں مارسل آٹ ڈمبے یہ مکتا کس مہادی سے سمندد ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا ابھی ایک کوششن اور بچا ہے آپ کا یہ لاشٹ کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں مارسل آٹ ڈمبے مکتا کس مہادی سے سمندد ہے افریقہ ایوروب اور اسٹیلیا امیر کا یہ آپسن سا آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ ماننگ تو ڈیلی آپ کی کلاس ہوتی ہے یہ والی صبح آٹھ بجے ڈیلی سبھی لوگ جوان کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا افریقہ ایسا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ دوست ہم بہت